دھوپ سے بیجلی پیدا کرنا ڈیڑھ سو سال پہلے محض ایک سائنسی تجربہ تھا لیکن گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران انقلابی تبدیلیاں آئیں ہیں ٹکنالوجی میں جس کی وجہ سے اب ساری دنیا میں بہت سے لوگ اپنی بیجلی خود پیدا کرتے ہیں دھوپ کے استعمال سے پاکستان میں جہاں لوڈ شیڈنگ آٹھ سے دس گھنٹے ہوا کرتی ہے وہاں بہت سے لوگ شمسی توانائی کی طرف مائل ہوئے ہیں اور میں بھی ان میں شامل ہوں اس پروگرام میں میں آپ کو شمسی توانائی سے پیدا کردہ بیجلی کے بارے میں بتاؤں گا اس کے فوائد اس کے چند مسائل اور یہ کہ آخر اس کا طریقہ کیا ہے آئیے میں آپ کو ایک مختصر سا دورہ کراتا ہوں شمسی بیجلی یوں پیدا ہوتی ہے کہ جب سورج سے آنے والی شوائیں اس سولر پینل سے آ کر ٹکراتی ہیں تو اس میں سولر فوٹو والٹیک سیل ہیں ان میں الیکٹرون الگ ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو منفی بار ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور جو مصبت ہے وہ الگ اس کو ہم بیجلی کا کرنٹ کہتے ہیں یہاں پانچ پینل آپ کے سامنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور پانچ پیچھے کی طرف ہیں ہر پینل سے دو سو اسی وارٹ پیدا ہو سکتا ہے اور اگر دس لیں تو دو ہزار آٹھ سو وارٹ جو خاصی مقدار ہے بیجلی کی لیکن یہ اسی صورت میں کہ اگر دھوپ اس کی اوپر تیز پڑ رہی ہو دھوپ سب سے زیادہ بارہ بجے ہوتی ہے اور پھر جیسے جیسے مغرب کا وقت آتا ہے تو اس کی شدت میں کمی آتی ہے عام طور پر ہم شمسی بجلی صبح و نو بجے سے لے کر شام چار بجے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ بجلی تو ہمیں مفت میں مل رہی ہے چار عرب سال سے سورج اپنی توانائی اور گرمی زمین کی طرف بھیجتا رہا ہے جس کو ہم اگر چاہیں تو بجلی میں تبدیل کر سکتے ہیں لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے پڑوس میں کوئی ایسا مکان نہیں ہے جہاں پر یہ سولر فوٹو والٹیک سیل کا پینل لگا ہو آخر ایسے کیوں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت مہنگا ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ دس یا پندرہ سال میں اس سے کتنی بجلی پیدا ہوتی ہے تو یہ سارا خرچہ پورا ہو جاتا ہے اب چلیے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بجلی یہاں پر پیدا ہوتی ہے وہ گھر کے اندر کیسے استعمال میں لائی جاتی ہے جو بجلی فوٹو والٹیک سیل سے موصول ہوتی ہے اس کو ہم فریج یا ٹی وی یا پنکھے چلانے کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ایک یہ کہ اس کرنٹ میں تیزی آتی ہے کمی آتی ہے کیونکہ دھوپ کبھی زیادہ ہو سکتی ہے کبھی کم ہو سکتی ہے لہٰذا اس کو ایک سطح پر لانے کی ضرورت ہے ریگولیٹر کے استعمال سے پھر اس توانائی کو ہم بیٹری میں جمع کر سکتے ہیں تاکہ ہم یہ بجلی رات کو بھی استعمال کر سکیں لیکن جو توانائی بیٹری کے اندر موجود ہوتی ہے وہ ڈی سی کی صورت میں ہوتی ہے اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہوتا ہے اے سی میں انورٹر کی مدد سے ان چار بیٹریوں میں وہ بجلی بھری جاتی ہے جو فوٹو والٹیک سیل سے پیدا ہوتی ہے جو چھت کی اوپر رکھے ہوئے ہیں اور یہ انورٹر ہے یہ بیٹری کی ڈی سی کو اے سی میں تبدیل کرتا ہے اور پھر اس اے سی سے فریج ٹی وی پنکھے وغیرہ چلتے ہیں اسلام آباد میں خاصی دھوپ ہوتی اور یہاں بھی ہم کافی بجلی پیدا کر سکتے ہیں لیکن ملک کے دوسرے حصوں میں اس سے بھی زیادہ ہے اس نقشے کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سرخ رنگ کے علاقے ہیں وہاں دھوپ اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے لیکن جہاں ہرا رنگ ہے وہاں بھی بہت سی بجلی تیار ہو سکتی ہے اب یہ یاد رہے کہ جتنی دھوپ ایک مربع میٹر کی اوپر پڑتی ہے اس کا ہم صرف دسوان یا بیسوان حصہ استعمال کرتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے اس لیے کہ اب تک سولر فوٹو والٹیک سیل اس ایفیشنسی تک نہیں پہنچے کہ ہم یہ تمام انرجی بجلی میں تبدیل کر سکیں لیکن رفتہ رفتہ ان کی ایفیشنسی ان کی کارگزاری میں بہتری آتی جائے گی سولر فوٹو والٹیکس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے کہ اس کے لیے بجلی کی تاروں کی ضرورت نہیں پڑتی لہٰذا یہ گاؤں میں بہ آسانی استعمال ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں گاؤں میں بھی اب اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے دنیا کے بہت سے ملکوں میں شمسی توانائی سے چلنے والے پلانٹ اب بنائے جا رہے ہیں یہ پاکستان اور انڈیا میں بھی لگائے جا رہے ہیں میں نے دو اہم باتوں کا اب تک ذکر بھی نہیں کیا ایک یہ اور آپ ضرور یہ چانا چاہیں گے کہ آخر یہ سولر فوٹو والٹیک پینل انورٹر بیٹریز کی قیمت کتنی ہے اس کا میں جواب اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ قیمتیں ہر سال کم ہوتی چلی جا رہی ہیں یہاں تک کہ اب جرمنی اور چائنہ اور یورپ کے دیگر ممالک میں اس بیجلی کی قیمت شمسی بیجلی کی قیمت عام بیجلی سے اب برابر ہو گئی ہے اور کچھ وقت کے بعد کم ہو جائے گی دوسری بات یہاں اس گھر میں جتنی بیجلی پیدا ہوتی ہے وہ جتنی استعمال ہوتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہے یعنی کہ وہ بیجلی ضائع جاتی ہے اب جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک میں حکومت نے یہ شرط لگائی ہے کہ جو فازل بیجلی پیدا ہوتی ہے شمسی بیجلی وہ گریڈ میں دوبارہ ڈالی جائے گی اور اس کے عوض یا تو نقد ملے گا یا پھر کریڈٹ ملے گا حالانکہ حکومت پاکستان نے سارفین سے یہ وعدہ تو ضرور کیا ہے لیکن اب تک اس پر عمل درامد نہیں ہو سکا ہمیں چاہیے کہ اگر شمسی بیجلی کو عام کرنا ہے پاکستان میں تو حکومت پر زور ڈالا جائے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے موسیقی 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 موسیقی